اللہ علیہ وسلم السلام مجھے تو ایک دوسری حدیث چنا میں ہے قالم نذید صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس میں محبت میں کرو مسلمانوں کا اس وقت بہت بڑا روح اگر کہہ دوں کہ سب سے بڑا روح جماعتی ہے آپس میں عذاوت پر نہ فرق نبی تو کہہ رہے ہیں جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گی اور ہمیں ذرا سی بات پیش آئی اکڑ کے بیٹھ گئے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے اس کی اصلاح کرنا چاہیے اور اصلاح یہ ہے کہ یہ درست کیا جائے نفس کی اصلاح صلاح سے ناخور ہے صلاح کی معنی درستی ہے اور نفس کی درستی یہ ہے کہ نفس تابع ہو جائے حضرت مزیع اکوین صلی اللہ علیہ وسلم کا قولن فیلن حالن وہی بولے جو آپ بولے اور وہی کرے جو آپ نے کیا اور ویسے ہی حال بن جائے جو آپ کا حال تھا یہ یاد رکھئے دے طریقہ سنت کے اختیار کرنے کہ کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے کامیابی چاہتے ہیں تو سنت محمدی یا کوئی اختیار کریں اب سوال یہ ہے کہ آیا آپس میں محبت کوئی پیدا ہوگی حدیث شریف میں وائد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں وہ بات بتا دوں جس کے آپس میں محبت ہو جائے گی پھر آپ نے فرمایا سلام کو پھیلا دو بہت بڑی کمی ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں اور ایک تاریل دن دوسرے کو سلام نہیں کرتا یہ کیا بات ہے بھی سلام کرنا چاہیے بڑا چھوٹے کو کرے اور چھوٹا بڑے کو کرے اور سب سے بڑے اللہ کے بعد سب سے بڑے نے یہ کیا ہے ایک مضبطہ جا رہے بچہ کمپنی کھیل رہے تھے حضور نے فرمایا السلام علیکو وہ جو کر گئے ہیں اللہ کی طرف سے کر گئے ہیں وہ ہی ہم کو کرنا چاہیے میرے عزیزوں میں کوئی وائد نہیں ہوں یہ بات سنجھ میں آئی پھر یہاں مسجد میں آیا تھا تو میں نے کہا کوئی حدیث سنا دوں تاکہ لوگوں کو حدیث محمدی سے برکت حاصل ہو محمد علیہ السلام کی ہر چیر بابرکت ہے کی برکت کیا چیر ہے جب ہم مقامات پڑھتے تھے تو حضرت مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی برکت کہ معنی ہے اللہ کی خوبیاں کسی چیر میں جم جائیں ہٹنے کا نان نہ لیں یہ ہے برکت ایک مدقبہ میں دیو بند گیا مفتی محمود صاحب کے یہاں صبح کا ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا اور فوراں روانا جیسی لارڈوم کے دروازے پر پہنچا جیب میں ہاتھ ڈال ہے وہاں کچھ بھی نہیں میں نے کہا جاؤں گا کیسے ایک لڑکے کو بلایا میں نے کہا جا مولی احرار کو بلا کھلا کیسے سبق میں میں نے کہا کوچھی کر رہے ہوں اسے کہلو کی جونس رکشے کے اوپر ہے آپ کو بلا رہا وہ آئے میں نے کہا کان میں کان میرے پاس کرایا نہیں ہے وہ بھی ایک دنیا کا قلندر تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں پھر گیا کسی سے دس روپے ادھار دیا اب میں آگے برکت سناتا ہوں کیا ہے جب موٹر پر بیٹھ گیا تو ایک بچہ آیا بنگالی تھا غالی بند کہ میں آپ کا کرایا دوں گا میں نے کہا کیوں کرایا میں دوں گا کہنا لگا اچھے دے دی جیے بعد میں لے لوں گا میں نے کہا چلتے آئے لے اس میں ٹکٹ خرید ہوئی ہے ہم سہارم پورا گیا میں نے اس کو بلا کے کہا اپنے پیسے لو ایسے اس نے موہ بنا کے سر جھکا کے کہا کہ میں جلکل بے قابو ہو گیا کہنا لگا میری طرح یہ تھی کہ میری پیسے سے آپ سفر کریں میں نے کہا چچک یہ برکت وہیں دوس روپے تھا تھا نہیں احرار لایا ادھار لایا اور اس کے بعد جو ہے آگے چلے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی دل میں ڈالا کہ ان کو کرایا دو بہت منع کیا لیکن مانا نہیں سہارم پور پہنچ کہ یہ جنلا کہہ دیا میری جی چاہ رہا تھا کہ آپ میں ایک طرح سے سہارم پور چلیں بچو خیر طلب کرو اللہ سے ایسے خزائن ہیں اللہ کے ہاتھ میں کی جو ختم نہیں ہو سکتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے ید اللہ ملعہ سہارم نیل من نہار لا تغیبها نفخت اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خرچ سے کم نہیں ہوتے ہیں رات و دن خرچ بہتا رہتا ہے پانی کی طرح سے ہے ہی ساری دنیا روزان مانگتی ہے ان سے کرونوں کی حساب میں اور سب کو دیئے جا رہے ہیں اور وہاں کوئی کمی کی بات ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہ خزانے ایسے نہیں ہیں کہ مٹی میں سے مکال لیے وہ تکویمی ہیں خزانے اِنَّا اِوَا عَرْنَا شَيْن اَنَّقُولَ الْحُقُن فَيَقُون کہ نبی کی حدیث ہے اتائی کلام عزادی کلام اللہ فرماتے ہیں حضور اللہ کی طرف سے میرا دینا کلام ہے میرا روکنا کلام ہے یعنی میں کن کہلوں گا ہو جائے گا اور نہیں کہوں گا یاد اتا کن کہلوں گا تو کچھ نہیں ہوگا اللہ سے رابطہ پیدا کرو بچوں انہی سے محبت کرو وہی سب سے اچھے ہیں ایک قضیت تھا ایک دڑکے کے ساتھ جو سید تھا میں نکال رہی آلِ فاطمہ سے میں کچھ نہیں میرا جھگڑا ہے میں تمہیں کوئی چھوٹا سمجھتا ہوں ختم کرو بھائی فیروز آلِ فاطمہ کا نام آگیا تو یہ قصہ اور سنا دیں بھائی فیروز سید ہیں بہمی میں ان کا کارخانہ ہے دوسرے کی ومین پر تھا بس اس نے کہا ہماری دکان چھوڑیں بھائی فیروز ایک خدا کی پناہ عذابِ الٰہی کہ نہیں دوں گا مقدمہ ہو گیا اتفاق سے میرے حجرے میں آ گیا میں نے کہا بھائی فیروز تم فاطمہ کی اولاد ہو عام قانون تمہارے اوپر ہر جگہ نافذ نہیں ہوگا کچھ خصوصیت لے کر کہ بھی بھائی قانون نافذ ہوں گے تم فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں ہو اور مکان دکان والا رمی مانگ رہا اور تم اس سے مقدمہ لڑھا ہے اسی وقت گئے سہارنپور سے رہلی اور مکان والے سے کہہ بھی ہے یہ آپ کی دکان ہے یہ آپ کی رمی میں دے جائیے تو ایک صاحب ہمارے دوست ہیں سید وہ آئے انہوں نے کہا اللہ نے بھائی فیروز کو اس سے بہت بڑی جگہ دے دی یہ فاطمہ کے ساتھ افاداری کا بدلہ ملا ہے کرنا تو ہر ایک کو وہی ہے جو بھائی فیروز نے کیا لیکن لیکن ہر ایک ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو عداد فاطمہ کے ساتھ ہو گیا کرنا یہ چاہیے کسی کی چیز کیا لیے اچھے بچ اللہ پاکست مسجد کو آباد کر اور یہاں کے سکان کو آباد کر بناؤں سے محفوظ فرمائے ہر طرح کی عزت مصیب فرمائے علمی و دیمی عزت فرمائے آل اولاد میں برکت دے وقت آنے کے وقت خاتم دل خیر ہو ایمان پر کلمہ لا الہ من اللہ ہو جائے حضرت معاوی جبل کی حدیث میں ہے من کام کلام آخر کلام ایمان اللہ بخل جنہ پر مسرہ ختم ہو